موسیقی تو گئیس گئر یہ ہے ہمارا پیارہ کمال کا ڈی جے جی بی ایل کا ڈی جے کا سپیکر موسیقی اور اس کے اندر سے کافی کمال کی آواز آتی ہے لیکن گائز اس کے اندر جو سپیکرس لگے ہوئے ہیں کافی بڑے بڑے وہ اکیلے آواز کو پیدا نہیں کرتے ہیں اگر میں ان کے سپیکرس کو باہر نکال دوں یہاں پہ اور کھلے میں چلا ہوں بینہ اس بکسے کے تو جو آواز ہے اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا کیونکہ جو آواز ہوتی ہے اسے یہ جو لکڑی کا بکسہ ہے یہ کافی کمال کے طریقے سے ایمپلیفائی کرتا ہے اسی لیے ہمیں بہت تگڑی والی بیس سنائی دیتی ہے اس چیز کو آپ اکثر کار کے اندر بھی محسوس کرتے ہیں جیسے ہی کار کے چاروں دروازے بند ہوتے ہیں جو بیس ہوتی ہے وہ بھی تیج ہو جاتی ہے اور جو ساؤنڈ ہوتا ہے اس کی کوالیٹی بھی بڑھ جاتی ہے لیکن اگر چارے دروازے کھول دے مطلب کہ چاروں دروازے ہم کھول دے تو جو بیس ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم کیا کرنے والے ہیں ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ کیا ہوگا اگر ہم لکڑی کی جگہ کسی اور چیز کے اندر اس سپیکر کو ڈالیں کیا تب کوئی جو دوسری چیز ہوگی وہ بھی آواج کو ٹھیک اسی طریقے سے ایمپلیفائی کرے گی جس طریقے سے یہ لکڑی کے بکسے کرتے ہیں یا پھر کچھ اور طریقے سے تو یہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے یہ پلاسٹک کے کافی بڑی ٹنکی تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم اس کا ڈھکن کھولیں گے کچھ اس طریقے سے اور کہ اس کے تو چلا دے پہلے چلا دے میں بولوں نہیں ہے نا میں مطلب بولوں نہیں کچھ بھی اسپیس نہ تو پہلے سمجھاؤں نہیں پبلک کو چلا لے نہ چلے تو پہلے نہ چلے تو گائز آئیڈیا یہ ہے کہ ہم اس کے سپیکر کو نکالیں گے اور اس سپیکر کو یہاں پر فٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس ٹنکی کے اندر سے بجا کے دیکھیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹینک ہے یہ آج کو کس طریقے سے ایمپلی فائے کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سپیکر کو کھولتے ہیں آجے موٹے آجے جلدی آجے جلدی آجے جلدی آجے پاس تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ نٹ بول سے جنہیں کی ہمیں کھولنا ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کافی بڑا سپیکر ہے اس کا سائج ہے پندرہ انچی پندرہ انچی کے سپیکر ہے اور لکڑی کے اندر لگاو ہے ٹھیک ہے تو اسے کھولتے ہیں اور اسے لگائیں گے اس کے اندر تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑا سپیکر ہے اور اس کے جو کنیکشن سے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں دیکھو جیسے اپنے اس بٹن کو دبائیں گے یہ ریلیز ہو گیا کافی بڑیا سسٹم ہے بٹن دباؤ اور کنیکشن ریلیز ہو جائے گا یہ دیکھو اور اس کے پیچھے کتنی بڑی میگنٹ ہے سچ میں بہت زیادہ بڑی میگنٹ ہے اور یہ ہے چار سو ووٹ کا سپیکر ٹھیک ہے اوہ تیری بہت بھاری ہے اور اسے ہم لگانے والے ہیں اس کے اندر یہ جو ہے تھوڑا سا سائز میں اوپر نیچے ہے اسی لیے ہم کیا کریں گے ہم یہ جو ڈککن ہے اس کو اوپر سے یہاں سے کاٹ دیں گے اور پھر اسے اس کے اندر فٹ کر دیں گے اور پھر اسے بجا کے دیکھیں گے پھر دیکھتے ہیں کیسے آواز آتی ہے تُو پہلے اس ڈککن کو کاٹتے ہیں کاٹو مار کر دیں ہاں بس 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 کیا وہ آتے ہیں ڈروائنگ میں تو تکا فیل ہوتا ہوگا مجھے پتا ہے اسکول کے اندر ڈروائنگ کے اندر تو تک فیل ہوتا ہی ہوگا چوالو ٹھیک ہے کاٹو یہاں یہاں سے اسے بہت دےتے ہیں اور اس کے اندر اس سپیکر کو پٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ گائز جب تک وہ اس ڈککن کو کاٹتے ہیں میں آپ کو اس سپیکر کو بینہ اس بکسے کے اور بینہ اس تنکی کے چلا کے دکھاتا ہوں کی جو آواز ہے وہ کیسی آتی ہے لگاو چلاؤ تو گائیس آپ نے دیکھا ہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو مایکرو فون ہے وہ پوری طریقے سے اس آواز کو کیپچر نہیں کر پا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آ رہی ہے اس لئے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو آواز تو آ رہی ہے لیکن اتنی زیادہ تیج نہیں ہے لاؤڈنیس ختم ہو گئی ہے اور جو بیس کا لیول ہے وہ بھی کافی زیادہ کم ہو گیا ہے ٹھیک ہے بینہ اس کے کیونکہ یہ ایمپلیفائی کرتا تھا اسے تو باہر ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے تو اب اسی چیز کو ٹنکی کے اندر ٹرائے کریں گے کاٹو ڈا دو اس چھیت کے اندر سے وائر آئیں گے سپیکر کے ٹھیک ہے تو وائر ڈال دیتے ہیں ادھر ہمارا ڈککن بھی کٹ چکا ہے یہ رہا ٹھیک ہے لگاؤ تار ڈالو اور یہ اس کے اندر کچھ اس طریقے سے ہم فٹ کر دیں گے دیکھو اس طریقے سے ابھی دیکھو گائز اب اسے اس کے اوپر پہنا دیتے ہیں رکھو ٹھیک ہے اب اسے گھما دو اور یہ بن گیا ہمارا دمدار دیجے یہ اب آوچ کے چاہیے گی مجھے نہیں بتا لیکن ذرا اس کے اور اس کے کمپیریزن کو دیکھو 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 اچھا بتاؤ کون سا زیادہ سپیکٹیکلر لگ رہا ہے مطلب کی کون سا زیادہ خطرناک اور دمدار لگ رہا دیکھو یہ والا ڈیجے کی یہ والا اوویس سی بات ہے یہ لگ رہا ہے لیکن چلا کے دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کی کیسے ہوا جاتی ہے آل رائیٹ گائز تو چلو اب اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں in 3 2 1 آل رائیٹ گائز باہر سے تو زیادہ تیج آواز آ رہی ہے یہ بھی اس کی طرح ہی وہ جس پیکر تھا اس کی طرح ہی آواز کو ایمپلیفائی کر رہا ہے اور یقین مانو اس سے تو زیادہ ہی کر رہا ہے موسیقی بھائیس بھائی یقین مانو یا نا مانو اس کے اندر سے جو بیس آ رہی ہے بہت زیادہ پیاری ہے یقین مانو میرے بھائی کا ویشواز کرو بھائی بہت زیادہ چینج ہے اس لکڑی سے زیادہ یہ چیز آواز کو ایمپلیفائی کر رہی ہے ایک الگ ہی طریقی لاؤڈنے سے ایک الگ ہی طریقی پیارا سا بے سے آجو بھائیس یقین مانو یار زمین آسمان کا فرک ہے اس پیکر کو باہر چلایا اس میں اس چنکی میں اور وہ اس جی بیل کے لکڑی کے بکسے میں بہت بہت فرک ہے یار میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ اتنا اچھے سے آواز کو ایمپلیفائی کرے گا مزا آگیا بھائی ہی اتنا اچھے چینج کرتے ہیں دوسرا لگا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں جو ہیومن کی وہی سے وہ کیسے طریقے سے امپلیفائی ہوتی ہے چھوڑے انگلیز کانوں پہ ڈانس کر رہے انگلیز کانوں پہ برنا ماروانی پہ نانستے ہیے چو گائیز یار اس سپیکر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اس سے کبھی جیدہ ہلکا ہے اسی لیے راتی جگہ میں یا پھر پارٹی میں اسے اٹھا کی بھی ڈانس کر چکتے ہیں اب کیا گھتی اس سپیکر کو اندر ہی ڈانتے ہیں اندر آگو اندر ہاں پھر سے جو آواز ہے وہ چینج ہوگی بے سائی گی تو پتہ پڑے بے سین یار پھر میں ڈانس کر رہے ہیں چھوڑے یار لائک کر دو یار موسیقی لیکن لکڑی ہے وہ آج کو زیادہ اچھے سے ایمپلی فائی کرتے ہیں لیکن نہیں یہ دو پھر سے بے سان لگی یہ نمبر یار گائز اگر آپ یہاں پہ ہوتے ہیں آپ خود اس چیز کو بلیو کرتے ہیں بے سان لگی ایک دم سے ہی زوردار والی ہے میں کئی پہ پڑھ رہا تھا کہ لکڑی آواز کو اچھے سے ایمپلی فائی کرتے ہیں لیکن لکڑی کیوں لکڑی کا ہی استعمال کیوں کیا جاتا ہے تو میں بھی اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ میرے نظر میں جا تک میں نے ٹیسٹ کیا تو لکڑی کی بجائے یہ زیادہ اچھے سے ایمپلی فائی کر رہا ہے آج کو مزا بھی آ رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا سائج بڑھا اس لئے ہوا رہا ہو موسیقی